ہماری گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں کل تک میں تو اپنی زندگی کی بھی گارنٹی نہیں کل تک دے سکتا تو میں اور کسی کی زندگی گارنٹی کیسے دوں ہمارے دین میں تو اللہ نے کہا ہے کہ زندگی بہت اس کی ہاتھ میں ہے انسان تو اپنی کوشش کر سکتا ہے السلام علیکم میں ہوں دانش ملی مزرعظم نے ننکانہ صاحب میں بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھ دیا اور تقریب سے حطاب بھی کیا عمران حان غصے میں بھی نظر آئے انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا کہ نواز شریف کی زندگی کی زمانت دے میں اپنی زندگی کی زمانت نہیں دے سکتا تو کسی اور کی زندگی کی زمانت کیسے دوں ہم اچھا علاج دے سکتے ہیں میں نے کراچی اور شوکت خانم سے بہترین ڈاکٹر بیجے اب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں ایسا میں کچھ نہیں کر سکتا اور کسی کی زندگی کی زمانت نہیں دے سکتا انہوں نے ایک اور بات کہی کہ میرا پہلا مقصد پاکستان میں ایک تعلیمی نظام لانا ہے یہ کیا کہ ہر کوئی اپنا اپنا کورس پڑھا رہا ہے اس طرح ہم ایک قوم بن کر نہیں نکلتے جب تک ہم ایک کورس نہیں پڑھیں گے تب تک ایک قوم نہیں بنیں گے اور مزید ان کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اے نارو کسی صورت نہیں دوں گا میں بار بار کہہ چکا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ قوم کا پیسہ واپس کرنا ہوگا وزیراعظم نے اس عظم کا عیادہ بھی کیا کہ ملک کو ترقی کی راہ پر ہم گامزن کر چکے ہیں اور عالمی ادارے بھی اس بات کے متعرف ہیں اور وزیراعظم نے ازادی مارچ کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ آپ سارے مل کر جو مرضی کر لیں چاہے مارچ کریں یا جو بھی طریقہ اختیار کریں بلیک میل مجھے نہیں کر سکتے ناظرین اس تمام تر صورتحال میں حامد میر کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی جس نے کہا تھا کہ زرداری کو رات کو جگا کر کہا جاتا ہے کہ این ار او لے لو لیکن عمران حام نے ایک بار پھر کہا کہ کسی صورت این ار او نہیں دیا جائے گا ناظرین آپ دیکھیں کہ ایک انسان آیا اس حجوم جیسی قوم کو یعنی جو حجوم میں تھی اس کو ایک قوم بنا دیا اور اب سارے جو اپوزیشن میں ہیں یا جو سابقا لیڈر ہیں وہ ہاتھ دو کر اس کے پیچھے پڑ گئے تو اس سے واضح اشارہ ہوتا ہے اور واضح پتہ چل جاتا ہے کہ جو تمام تر مجمع ہے جو حجوم ہے وہ ایک طرف ہو گیا ہے ازادی مارچ کی صورت میں تمام تر لٹیرے جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے اور اب عمران حان ان کا مقابلہ اکیلے ہو کر کر رہے اور اب ہمیں ایزا قوم عمران حان کا ساتھ دینا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جنہیں سبدر کی گاڑی کو ایسے چمتے ہیں جیسے کسی پیر کے ہاتھ کو چمتے ہیں یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں نانا سے سفر شروع ہو کے نوازوں پر ہتم ہوتا ہے ویڈیو پر آئے کو شیئر کیجئے اور مزید حبروں سے آگاہ رہنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے